السلام علیکم ناظرین میں ہوں عظیم خان و اتنیار اور ایک مرتبہ پر میڈیکل بلنگ میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں ناظرین ہمارے کچھ فرینڈز کی ریکویسٹ دی کہ ہوسپائس کیر کے حوالے سے ہمیں ایک لیکچر تیار کریں ان میں کون سے کورز یوز ہوتے ہیں ان میں جب ڈینائل آ جاتا ہے تو ڈینائل کی اوپر ہم کیسے کام کریں گے ہمارے پریارٹی کیا ہونی چاہیے اور جب ہم میڈیکل پارٹ بھی گی بلنگ کرتے ہیں اس میں ہمیں اس ڈینائل پر کیسے کام کرنا چاہیے اور ہمیں کون کون سے موڈیفائرز جو ہے وہ یوز کرنے چاہیے جب ہمیں ڈینائلز مصول ہوتے ہیں تو ناظرین ان تمام پر کنسپٹ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے جو یہ لیکچر ہے اس کو ضرور واش کیجئے گا اینڈ تک تاکہ آپ کا کنسپٹ بھی کلیر ہو جائے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کی انڈسٹینڈنگ ہو اور آپ لوگ کے فیڈبیک جو ہے اس بات کا ثبوت دے گی کہ آپ لوگ جو ہے وہ مزید کچھ لیکچرز شیئر وہ ڈیمانڈ کریں گے اور آپ اپنے فیڈبیک کے شکل میں ہمیں وہاں پہ کمینڈ کریں گے ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی لیکچرز ہیں اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو جانکاری ملے اور آپ لوگ جو ہے وہ مزید میڈیکل بیلنگ کے کنسپٹ جو ہے وہ انڈسٹینڈ کر سکیں اور آپ لوگوں کو ان کی سمجھ آ سکیں so let's start the lecture thank you ناظرین let's define what is hospice a home providing care for the sick or terminally ill یہ ایک ایسا کیر ہے کہ جو کہ ان پیشنٹ کو پروائیڈ کی جاتی ہے جو کہ وہ terminally ill کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی بچنے کے جانسز بہت کم ہوتے ہیں اور almost وہ close to death ہوتے ہیں ڈاکٹر کی طرف سے ان کو یہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ six month تک زندہ رہ سکتے ہیں ان کی disease ایسی ہوتی ہے let's suppose ہم cancer کی بات کرتے ہیں یا اور اس کو گردے اس کے فیل ہو جاتے ہیں اور بھی کئی diseases ایسے آ جاتی ہے کہ ڈاکٹر ان کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو گھر لے جائیں اور یہ پیشنٹ جو ہے وہ three months, four months یا six months تک زندہ رہ سکتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اس کو گھر ہی میں رہنے دیا جائے تو اس کے لیے پھر ایک hospice کا جو concept ہے وہ introduce کیا گیا جس میں ان پیشنٹ کو treatment دی جاتی ہے ان کو کیا treatment دی جاتی ہے let's read the next paragraph کہ hospice is a field of medicine that focuses on the comprehensive care of the patient with terminally illness hospice need not to be a place but rather a service that offers support, resources and assistance to terminally ill patients and their families یہ بتایا گیا ہے کہ یہ hospice ایک ایسا field of medicine ہے جس میں یہ focus کیا جاتا ہے ان پیشنٹ کو جو کہ end stage disease میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کو ایک طرح سے service دی جاتی ہے it's not a place یہ کوئی place نہیں ہے کوئی location نہیں ہے یہ پیشنٹ کو ایک service provide کی جاتی ہے وہ home base بھی ہو سکتی ہے وہ nursing home میں بھی provide ہو سکتی ہے وہ hospital میں بھی provide ہو سکتی ہے لیکن یہ ایک service ہے اور یہ service support کے شکل میں دی جاتی ہے یہ resources ہوتے ہیں ایک طرح سے اور یہ ان پیشنٹ کو ایک assistance کے طور پر provide کی جاتی ہے اور ان کے families کو کیونکہ وہ جس stage میں ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو بہت زیادہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہاں پہ families بھی پریشان دیتی ہے تو ان دونوں کے لیے پیشنٹ کے لیے اور ان کے families کے لیے دونوں کے لیے ایک طرح سے assistance جو ہے وہ provide ہوتی ہے hospice care کی طرف سے اور ناظرین آپ کو medical billing میں ان procedures کو diagnostic کو سمجھنے سے پہلے یہ concept سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ let's suppose اگر ہم hospice کی ہی بات کریں کہ what is hospice اور اس کے کون سے CPT codes ہم use کریں گے کون سے diagnostic code use کریں گے تو sometime ہمارے پاس اس طرح کے denialز آ جاتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں پھر progress notes پڑھنے پڑھتے ہیں تو اس case میں آپ اگر اس disease کو سمجھیں گے ہی نہیں تو پھر آپ کیسے proper procedure codes implement کریں گے proper diagnostic code جو ہے وہ جو primary diagnostic code ہوتا ہے بہت important role play کرتا ہے وہ کیسے آپ کریں گے eligibility of the hospice care ایک patient hospice care میں eligible کیسے ہو سکتا ہے اس کے لیے یہ کچھ criteria دی گئی ہے eligible for medicare part A کا ہونا بہت ضروری ہے اس کے علاوہ they have doctor who sign a statement that patient is terminally ill or passed within six months second جو option ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ایک جو ڈاکٹر ہوگا وہ یہ sign کرے گا ایک statement sign کرے گا کہ اس کی six month تک جو ہے وہ death ہو سکتی ہے اور end state disease جو ہے اس patient کو لاحق ہوئی ہوئی ہے third option ہے جی individual sign statements they are saying to prefer hospice care as supposed to traditional medicate treatment ایک individual جو ہوتا ہے patient خود ہوتا ہے اس کی family member ہوتا ہے وہ ایک statement sign کرتا ہے patient کی بہاب پہ اور وہ prefer کرے گا hospice care کو اس پر medicare cms guidelines جو ہے وہ ان کو یہ ایک statement دینی پڑے گی کہ patient جو ہے yes he is going to join the hospice care اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ treatment کے لیے eligible ہو سکتا ہے یہ third جو ہے وہ step ہے fourth one individual has to go to hospice center approved by medicare program اور اس تمام تر جو three steps ہیں اس کے approval جو ہے medicare program کے تحت ہونا بہت ضروری ہے تب ہی patient جو ہے وہ hospice care کے لیے eligible ہو سکتا ہے اور پھر وہ جو ہے proper ہم اس کو hospice patient consider کر سکتے ہیں اگر یہ four steps جو ہے وہ patient جو ہے اس کے لیے eligible ہو اور ان کے approval اور جو بھی ان کے criteriaز ہیں اس کے اوپر پورا اترتے ہیں then we can say that hospice patient یہاں پہ ایک اور concept کا جاننا بہت ضروری ہے ناظرین اور ان کے procedure codes بھی آپ کو hospice کے claims میں ملیں گے اور ان میں کچھ procedure codes جو ہوتے ہیں وہ آپ utilize کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ codes ہم کیوں لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ concept کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں اور اگر آپ اس concept کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو medical billing میں بہت آسانی ہوتی ہے hospice patients کی care کے حوالے سے now you can say that a poliative care is a specialized medical care that focuses on providing relief from pain and other symptoms of the serious illness it can also help you cope with the side effects from the medical treatment the availability of the poliative care does not depends on whether your conditions can be cured poliative care teams aims to provide comfort and improve qualities of life of the people and other families This form of care is offered alongside other treatments a persons may be receiving یہاں پہ اس concept کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ جو treatment ہوتی ہے یہ serious patients کو پروائیڈ کی جاتی ہے تو اور سا difference اس کا یہ ہے کہ اس میں ان patients کو بھی treatment دی جاتی ہے جس کی زندگی میں واپس آنا possible ہو سکتا ہے اور مطلب ان کی life جو ہے وہ limitations زیادہ ہو سکتی ہے as compared to the hospital patients وہاں پہ کچھ limitations ہوتی ہیں یہاں پہ patients کی recovery possible ہو سکتی ہے اور اس میں یہ جو care ہے وہ ان patients کو comfort zone میں لانے کے لیے پروائیڈ کی جاتی ہے quality of life ان کی اور ان کے family کو دی جاتی ہے تاکہ وہ جو ہے وہ normal زندگی کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو سکے after the serious illness تو یہ ایک concept ہے اور آگے اس topic میں آپ کو مزید اس کے بارے میں آسانی ہوگی اچھا یہاں پر ایک سوال ہے کہ اس hospice care is a type of palliative care کیا hospice care جو ہے palliative care کا پارٹ ہے تو بالکل ہے hospice care is a type of palliative care but not all palliative care is considered hospice care like all palliative care the goal is to manage symptoms and improve quality of life quality of life کو improve کرنے کے لیے جو ہے palliative care utilize ہوتا ہے اس کی treatment جو ہے وہ دی جاتی ہے patients کو اور اس کے علاوہ hospice care is unique because someone on hospice has a terminal conditions and has decided to stop treatments mean to cure and treatment that condition اچھا یہاں پہ palliative care کا جو ہے وہ quality of life کو بہتر بنانے کے لیے utilize ہوتا ہے جبکہ hospice patients جو ہے اس کی life کی expectancy جو ہوتے وہ limited ہوتی ہے اور جو باقی patients ہوتے ہیں جن کی life expectancy بھی possibility اس کی زیادہ ہو سکتی ہے ان کو بھی provide کی جاتی ہے palliative care جبکہ hospice کی patients کو بھی treatment دی جاتی ہے مطلب یہ ایک broader sense میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سب patients کو provide کی جاتی ہے جو کہ serious condition میں ہوتے ہیں چاہے اس کی life expectancy زیادہ ہو یا کم ہو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ pain کے relief کے لیے utilize ہوتا ہے اور ان کے family اور patients کی life کی جو ہے وہ اس کو quality میں convert کرنے کے لیے utilize ہو سکتی ہے تو that is all about that اچھا یہاں پہ ایک اور سوال بھی ابرتا ہے کہ medicare کتنا پہ کرتا ہے ایک hospice patient care کے لیے تو let's learn this medicare pays a hospice around 150 dollar per patient per day for the normal care regardless of whether the organization sends a nurse or any other worker out of their day this implies that healthier patients who requires less assistance and live longer lives generate greater income average lifetime pay for a hospice patient is about two like forty thousand dollar اچھا یہاں پہ یہ concept جانا بہت ضروری ہے کہ ایک hospice patient کا per day کی حساب سے medicare جو ہے normal care کے لیے 150 dollar pay کرتا ہے اگر کوئی additional nurse وہاں پہ یا کوئی worker جو ہے اسی دن میں patients کی care کے لیے چلی جاتی ہے اگر patient جو ہے وہ اس کی condition ٹھوڑی سی serious ہے زیادہ serious ہے تو اس case میں پھر جو بھی اس کے additional nurse ہوگی یا worker ہوگی وہ treatment کے لیے جائیں گے تو اس کا additional pay کا نہ پڑے گا لیکن جو average hospice patient کے lifetime جو amount ہے جو hospice care کیلئے utilize ہوتا ہے اور medicare pay کرتا ہے وہ two like forty thousand dollar جو ہے وہ medicare pay کرتا ہے hospice care کیلئے تو بہت important ہے ناظرین کہ ہمیں ہر چیز کی limitation ہوتی ہے وہ limit کیا ہے two like forty thousand average day medicare hospice care کیلئے pay کرتی ہے ہمیں گے ساتھ ہمیں گے ساتھ